موسیقی اور جنابِ التافزیہ آپ کے محبوب شاعر جن سے آپ نے جنہیں ہمیشہ اسلام علیکم حاضرِ گرامی آج بہت اچھا لگ رہا ہے من ایسا کر رہا ہے کہ خوب آپ کو سنایا جائے اور خوب آپ کی دعات بسولی جائے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے دوستو جتنا بھی وقت مجھے ملا ہے میں چاہوں گا کہ کچھ اچھے سے شعر آپ کو سنا کے اپنی جگہ لے لوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرا پوری طریقے سے ساتھ دیں تاکہ میں عزت آبرو سے اپنی جگہ لے سکوں بلکل تازہ دو چار پانچ چھے شعر جو بھی ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاوں سے نبازیں گے صدر محصول سے اجازت چاہتا ہوں اور مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہے مطلع پیش کرتا ہے دیکھنے نا دیکھنے نا دنسے او بجائے گی ہوا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے دوستو دعا دیجئے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں ہم سب کے لئے پیش کرتا ہوں دیکھ لینا پیرگی سے اگ جائے گی ہوا دیکھ لینا پیرگی سے دیکھ لینا پیرگی سے اگ جائے گی ہوا اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں دیکھ لینا پیرگی سے اگ جائے گی ہوا اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا آئیے صاحب آئیے ہمیں جلدی آگئے صاحب مہترم روپیش ماترے صاحب ایم ایلے ہمارے مشاعرے کے سٹیج پر تشریف لائے ہیں ہم ان کا استقبال ان کا سواگت کرتے ہیں بہت شکریہ میں اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا دوستو پوری طریقے سے ہر زاویے سے میرے بھائی انسار گھڑو کا مشاعرہ آج کامیاب ہے سامین کی طرف سے بھی مہمان کی جانب سے بھی شورہ کی آمد سے بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بھائی انسار گھڑو کو اور ان کی حوالے سے یہ شراب تک پہنچاتا ہوں مرادہ حرمائے اپنے ہاتھوں سے چراغوں کو جلائے گی ہوا شیر سماعت کرنے دوستو ہمارے سماعت کریں گے یہ بھی صحیح موقع پر آئی ہیں محترم اللہ تصائبہ ہمارے مشاعرے کے اسٹیج پر ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جنابی التاوزیہ مائک پر جی جی اب شاید یہ مطلع ہی میرا کچھ ایسا ہے کہ سب کی آمد ہوتی جا رہی ہے میں بدلتا ہوں پھر شیر پیش کرتا ہوں مرادہ حرمائے دوستو بہت اچھا سن رہیں آپ بہت موڑ میں ہیں شیر پیش کرتا ہوں مرادہ حرمائے دیکھ لے ناپیرگی سے شیر بتا رخاہ سماعت فرمائے اپ جائے گی ہوا قید اپنے آپ کو قید اپنے آپ کو تک رکھا گے حفظ میں قید اپنے آپ کو تک رکھا گے حفظ میں ہرکیاں کمرے کی کھو دو دے تبائے گی ہوا ہرکیاں کمرے کی کھو دو گے تبائے گی ہوا ہرکیاں کمرے کی کھو دو گے تبائے گی ہوا سارے گل شاخوں سے نوچے گی اور اس کے بعد پھر دوستو مجھے جتنا وقت ملا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اتھے شیر آپ تک پہنچ جائیں میرے شیر تک آپ شاید نہیں پہنچ پا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرا یہ شیر آپ کے دلوں کو چھو جائے گا اور آپ کے دلوں سے بے ساختہ میرے لیے دعا نکلے گی پیش کرتا ہوں دوستو مزادہ فرمائے کسی کا میں نام نہیں لوں گا میں شیر پڑھوں گا آپ میرے شیر تک پہنچیں گے مزادہ فرمائے سارے گل شاخوں سے نوچے گی اور اس کے بعد پھر سارے گل شاخوں سے نوچے سارے گل شاخوں سے نوچے گی اور اس کے بعد پھر خشبوں کی سمت ہاتھ اپنا بہائے گی ہوا خشبوں کی سمت ہاتھ اپنا بہائے گی ہوا سارے گل شاخوں سے نوچے گی اور اس کے بعد پھر خشبوں کی سمت ہاتھ اپنا بہائے گی ہوا اور اس گزل کے بھی دو تیسے شیر بتو رخاص مزادہ فرمائے شاہد یاد کی ناگن بدن میں زہر پھیلاتی رہی یاد کی ناگن بدن میں زہر پھیلاتی رہی یاد کی ناگن بدن میں زہر پھیلاتی رہی بے بسی دیوار سے سر اپنا تک رہتی رہی بہت خوبصورت مطلب ہے اپنا تک رہتی رہی بے بسی دیوار سے سر اپنا تک رہتی رہی اور دوستو ڈائس سے بہت ہی محترم مستند لوگ موجود ہیں خاص طور سے یاسین مومین صاحب اور صدر موصوف فازی لنساری صاحب موجود ہیں میں ان کو شریک کرتا ہوں میرے شیر میں اور آپ تک میرا شیر پہنچ رہا ہے مجھے اپنی دعاوں سے نواز دیجئے مزادہ فرمائے بے بسی دیوار سے سر اپنا تک رہتی رہی شاعر مائک پر آتا ہے اور کسی بھی واقعے کو کسی بھی بات کو کھل کر کہتا ہے شاعری اشارے کے نائے کا نام ہے دوستو ایک آواز ابری تھی کہ ممبئی چھوڑ دو اور بھیونڈی چھوڑ دو اور اپنے اپنے یہاں چلے جاؤ اگر میں نے اشارے میں اس بات کی وضاحت کر دی ہو کہ یہ بات اشارے میں بھی کہی جاتی ہے تو مجھے اپنی دعائیں دی دیگا پیش کرتا ہوں مجھے اپنے ہر طرف ایک اجی نبیت تھی کوئی میرا نہ تھا کیا خوبصورت مصرہ ہے ہر طرف ایک اجی نبیت تھی کوئی میرا نہ تھا بھم بدوں کے شہر میں آواز ٹکراتی رہی بھم بدوں کے شہر میں آواز ٹکراتی رہی چاہتی تھی وہ کہ پھر روشن نہ ہو جائے مکار کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں حفاظت کیجئے دوستو میرے اس آخر شہر کی چاہتی تھی وہ کہ پھر روشن نہ ہو جائے مکار بجھ گئے تھے سب دیئے لیکن ہوا آتی رہی بجھ گئے تھے سب دیئے لیکن ہوا بہت بہت شکریہ جنابی التازیہ صاحبہ کا